تو اب اس کے جو عداب اور اس کے جو تقاضے ہوں گے وہ بھی اتنی افضل ہوں گے تو ہرگز جو ہے وہ کچھ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے تواف کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے عدہ کرتے ہوئے تواف کیا جائے کچھ کھاتے پیتے تواف کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے امید ہے کہ کلیر ہو گیا ہوگا یہاں تواف کے دوران موبائل فون کا استعمال وہ بھی مفتصہ بہت بڑھتا جا رہا ہے تو کیا کچھ ضروری بات ہو تو کرنے کی اجازت ہوگی دیکھیں تواف کے اندر تو نہیں ہوگی دنیا میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے دنیا بھی بات کی بھی اجازت نہیں ہوگی احتیاط ہی بلکل بلکہ موبائل آف کر دیا جائے سائلنٹ کر دیا جائے یہاں کئی بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میوزیکل ٹیون اب مکہ پاک اور مدینہ طیبہ آپ جا رہے ہیں حج کی تیاری میں چلیں ایک تیاری یہ بھی لے لیجئے مزید تو مفتی صاحب بتائیں گے کہ اپنے اپنے موبائل فون کو ان میوزیکل ٹیون سے برائے کرم پاک کر لیجئے یہاں بھی عادت ہوتی ہے لوگوں کی اور چونکہ عادت یہاں بنی بھی ہوتی ہے موبائل کو پھر چینج کرتے نہیں ہیں ٹیون چینج کرتے نہیں ہیں این تواف کے دوران کعبہ شریف کے سامنے لوگ عبادت کر رہے ہیں اور کسی کے موبائل سے بہت بڑی آواز میں گانے کی ٹیون بچتی ہے میوزیکل ٹیون بچتی ہے بیکار ہو جائے سب تواف کے دوران تو آپ نے خانے سے منع فرمایا لیکن اگر مکہ پاک میں یا حرم شریف میں کبھی کوئی چیز خانے یا پینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے خجور وغیرہ لوگ دیتے ہیں زمزم شریف پیئیں گے تو اعتقاف کی نیت وہاں بھی ضروری ہوگی مسجد الحرام شریف میں یا کسی بھی مسجد میں کوئی چیز کھانا یا پینہ ہو تو اس کی اجازت اسی وقت ہے کہ جب اعتقاف کی نیت کر لے جائے آپ نے دکھا ہوگا کہ مسجد نووی شریف میں بڑے ہی امدہ خط کے ساتھ ایک پیلر پر لکھا ہوا ہے نووی تو سنت الہتقاف یہ بابو سلام سے جب داخل ہوں وہاں بھی لکھا ہوا ہے یہ اسی لئے لکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو یاد آتے ہیں تو وہاں چونکہ ہر پیر کو ہی بڑے اعتمام کے ساتھ افتاری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی لوگ سائمت ہوتے ہیں جمعہ کو بھی بعضوں کا دستر بشتا ہے لیکن پیر کو تو ماشاءاللہ بڑا اعتمام ہوتا ہے تو مسجد کے اندر کھانے پینے کی اجازت نہیں اعتقاف کی نیت کر لے جائے تو مسجد میں کھایا پیا جا سکتا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر